اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنس آج میں آپ کو سبت اصلا ایک فیس واش کا استعمال بتاؤں گی بیسن کے ساتھ جو اگر ہم بیسن میں ایڈ کر دیں تو جو ہے اس کے ریزارڈ ڈبل ہو جاتے ہیں وائٹنگ بھی دے گا برائٹ بھی کرے گا اور سکین پر سے جو اضافی آئل ہو جاتا ہے اسے بھی ریموف کرے گا اور ڈالک سپورٹس وغیرہ کو بھی ختم کرے گا تو اس سے پہلے کیا ویڈیو میں آگے چلیں سبسکرائب کر دیں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ بروقت نیوزول ویڈیو آپ تک بہن سکیں تو فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گی بیسن کو ایٹ کریں فیس واش میں جو آپ کو اسے بھی فیس واش استعمال کرتے ہیں اس میں اگر بہتر ہے کہ فارمنگ فیشل ہو یعنی فارمنگ فیس واش ہو تو بہت ہی اچھ ہے اس کے ریزارڈ آتے ہیں تو اور یہ سکین کو برائیڈ اور گلوئنگ بنا دیتا ہے اور کس طرح اس کے ریزارڈ ڈبل ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کے لیے ہم پہلے رہیں گے ایک بول ٹھیک ہے آپ ہینڈ میں بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں فیلال آپ کو ڈیمو دے رہی ہوں اور جتاں فیس واش آپ کو ریکار ہو آپ لے سکتے ہیں یہ میرے میرے پاس پونس کا ہے ٹھیک ہے اور یہ فارمنگ فیشل ہے اور جتاں میرے فیس پہ یا آپ کے فیس پہ ریکار ہو اس نہیں آپ لے گا ٹھیک ہے میں اپنے فیس کا مطابق لے رہی ہوں کیونکہ بہت فارمنگ ہے یہ اور بہت زبار دس فیس واش ہے پونس کا برائیڈ بیوٹی ٹھیک ہے اور میں نے جس اتنا سہ لیا ہے ونیوز کے لیے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہم بیسن کا ٹھیک ہے بیسن کیا کرتا ہے ایکس فولیٹ بھی کرتا ہے اسکین کو اور جتنا ہم نے لیا ہے بیسن اس کے ہاپ ہم نے لیں گے جتنا ہم نے فیس واش لیا ہے اس کے ہاپ ہم لیں گے بیسن کو ٹھیک ہے گرام فلور کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے گرام فلور جو ہوتا ہے سکین کو ایکس فولیٹ بھی کرتا ہے ڈیٹ سکین جو ہوتی ہے اور سکین کو برائیڈ اور وائیڈ بناتا ہے دارک سپورٹس کو ختم کرتا ہے پورٹس کو منیمائز کرتا ہے اور یہ سکین کو ایک دم گلو کرتا ہے بہت یہ چیز کے ریزائرنے سے ٹرائی کیجئے گا اور اس کے لیے ہم نے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے لئے ہمیں روز وارٹر کا استعمال کروں گی آپ چاہیں تو سیمپل وارٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے فیس واش کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور میں اس میں روز وارٹر کا ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو پلک پہ بھی مکس کرتے ہیں مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کو ملا لیں گے ہم روز وارٹر کیے ہلپ سے اور تاکہ یہ زبادست ہمارا سکرپ بھی کرے گا فیس کو اور فیس واش بھی ہوگا ہمارا ٹھیک ہے اس سے ہم دونوں چیزوں کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ روز وارٹر سے میں نے مکس کیا ہے آلی سکن کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا زبادست کمبینیشن ہے اور جن کی آلی سکن نہیں ہے وہ اپنے فیس واش کو جو یوز کرتے ہیں ڈرائی سکن والے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ٹھیک ہے اور اس میں مکس کریں گے ہم اچھی طریقے سے ہم نے اس طرح سے مکس کیا اور میں اس کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح یوز کریں گے پہلے ہم فیس کو گیڑا کر لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس طرح سے فیس واش کو لے کے یہ ہم بیسن فیس واش کو اس طرح سے لگائیں گے مساج کریں گے سےăm اچھی طریقے سے آپ کو اس طرح سے یہ بہت اچھی طریقے سے جو اس کے گرین سے ہو سی لو Rasen اس کے طرح کے شارwalk کو ڈیپ کلین کلے کریں گے ٹھیک ہے دیپ کلین کریں گے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا فارم بھی بن رہا ہے اور یہ اپنا اچھی طرح بھی کر رہا ہے اور اس کینک کی صفائی بھی کر رہا ہے بہت اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو مساج کرنا ہے اور تقریباً ایک منٹ تک مساج کر کے اس کو پھر سادے وارٹر سے آپ دھولیں اور یہ آپ کا فیس واش بہت اچھی طریقی سے اندر تک لین کیلئر کر دے گا اور سکین کو برائیڈ گلوئنگ بنا دے گا ڈارک سپورس کو بھی ختم کر دے گا اور سکین کو ایکسپولی ایٹ بھی کر دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ہم کر کے اور آپ سادے ٹیپ وارٹر سے اس کو واش کر دیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا رزیارڈ ہے جسٹ فیو سیکنڈ میں اس نے اتنا اچھا صفائی کر دی ہے ٹھیک ہے ان دونوں سکین میں آپ کو بیٹر فرق محسوس ہو رہا ہوگا جس نے کس طرح کلین کلیر کر دی اسکین کو جسٹ تھوڑے سی منٹ میں تھوڑے ہی سیکنڈ میں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کوئی پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیف ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تینکیو پر واشنگ